بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکرہ تاریخ تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار شکرکندی جی ہاں تو آج ہم بنائیں گے سویٹ پوٹیٹو جس کے آپ کو پتہ ہی ہوگے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو اس میں فائٹومن سی جو بھرپور مقدار میں ہوتا ہے اس لئے اس کا احتمال جو ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے تو سیزن میں یہ آ چکی ہے اس لئے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اسی انجوائے کریں بچے بھرے سب ہی کو آپ لوگ کھلائیں تو اس میں اثر سے جب آپ بنائیں گے آپ کی مارکٹ جیسی شکرکندی بنے گی تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو شکرکندی لے لی ہیں جنہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی واش کرنا یعنی کہ اس کو دھونا ہے اچھی طرح سے کیونکہ اس میں مٹی جو ہے بہت زیادہ لگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے اچھی طرح سے ہم لوگ جو ہے دھو لیں گے اچھ سے واش کریں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے بوائل کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے اس سے ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں جو میں نے شکرکندی بہت ہی اچھی سے پک چکی ہے گل چکی ہے بلکل اندر تک آپ چاہیں تو اس اس ٹیم کے طریقے سے بھی بوائل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں بس میں نکال لوں گی اور اس کا چھلکہ جو ہے وہ ریموف کر لوں گی بسم لائرک منی ریم تو یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ بھی اس طرح سے کر لیا ہے دیکھیں کتنی اچھے سے یہ بوائل ہوئی ہے بلکل بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر پانی گیا ہو بوائل کرنے کا بھی طریقہ ایک زبردستی رہتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا بسم لائرک منی ریم میں چاٹ مسائلہ ڈال رہی ہوں جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ڈال رہے ہیں تھوڑا سہارا دینیا جس سے شکرکندی کی لک بہت ہی اچھی آجائے گی ٹرائی کیجئے گا اس میتھر سے اور ابھی ہم نے اس میں ایک اچھی سے خوشبو بھی لے کر آنے تو بھی کہیں نہیں جانا ہے ویڈیو کا فل بچ کرنے آپ نے تو یہاں پر اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس جان سے پریس نہیں کرنا ہے اس چھوٹی چکٹوری کو اس کے درمیان رکھ دینا ہے کیوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر اس میں پکتے ہوئے ہیں ان کے فل گرمہ گرم تین یا چار کوئیلے ڈال دینے ہیں جی ہاں تو اس میں ہم دیں گے کوئیلے کی ایک زبردستی اس میں خوشبو ایک دھماکے دار خوشبو تو اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دیں تو فوراں سے اب ہم کور کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں جے ایک اتنی زبردست اس کے اندر خوشبو جو ہے ڈوائل اپ ہو چکی یعنی کہ جا چکی ہے اور جب آپ اس میں اثر سے بنائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے گھر میں شکرکندی بہت ہی اچھی تیار ہوگی آرام دلاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیار آجمائی بہت ہی مزے دار سی شکرکندی چکپٹی زبردست سی تو بہت مزے کی بنی ہے اگر آپ کو زور سے ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ